بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی والے زندگی عطا فرمائے آمین آج ہم تیار کر رہے ہیں مزددار تندوری چکن بریانی اس کے لئے ہم نے دو کلو گوشت دیا ہے مرگی کا اس کے ہم مسالہ جات تیار کر رہے ہیں ایک کب دائی میں آپ نے سرخ مرچ نمک ایک چمچ ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ حلدی ایڈ کرنی ہے دڑا مرچ آدھا چمچ ایڈ کرنا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ چٹ پٹا سا چاٹ مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ اور ذائقے دار مزدار پارویکیو مسالہ ایک چمچ لہسن کا پورڈر ایڈ کریں گے ایک چمچ ان تمام اجزاء کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس اپ کر لیجئے اب ہمارا یہ پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہم نے چکن لیا تھا اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو چکن کے اوپر لگا دیں گے یہ کام آپ کو ہاتھوں کی مدد سے ہی کرنا پڑے گا ہاتھوں کی مدد سے یہ اچھی طرح سے مکمل طور پر چکن کے اوپر ایڈ ہو جاتا ہے اس کو مسالہ لگانے کے بعد تقریباً دو گھنٹے کے لیے کم از کم آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد یہ ہلکہ ہلکہ پانی چھوڑ دے گا مسالہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہلکی آج پر سٹیم کریں گے ایک پین میں اس کو ڈال لیں اور دم کے اوپر اس کو رکھ دیں اس میں آپ نے پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا اس کو اپنے پانی میں ہی پکانا ہے تقریباً پندرہ منٹ تک سٹیم کرنے کے بعد یہ دیکھئے ہلکہ ہلکہ پانی اس نے چھوڑ دیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا اور گل کر تیار ہو جائے گا یہ ہی پانی آپ نے خوشک کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہلکی آج پر پکانا ہے یہ دیکھئے جی اس میں اس وقت بھی کافی پانی مجود ہے اس کو آپ وقف وقف سے چیک کرتے رہیے تاکہ یہ ساتھ نہ لگ جائے اور یہ دیکھئے جی یہ ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے چکن ہمارا رڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کولے کی مدد سے دونی دیں گے جس سے اس میں بار بی کیو جیسی مزہدار سی خشبو شامل ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ چکن کو ایک پین میں ڈال لیجئے اس کے اوپر اس طرح سے ایک برطن رکھ دیجئے اب ہم اس میں کوئلہ رکھیں گے اب اس کے اوپر آپ نے ایک چمچ اوئل کا ڈالنا ہے اور اس کو فوری طور پر ڈام دینا ہے یہ دیکھیں جی اوئل ڈالتے ہی اس طرح سے فوراً اس کو ڈام دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونی اس کی اندر مل رہی ہے اس کو دونی بہت ہی اچھی طرح ہم نے ایک سراغ تھا وہ بھی بند کر دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس میں دونی شامل ہو جائے تقریباً ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو دونی دینا ہے اور اس کو اب ہم باہر نکال لیں گے کوئلے کو اور یہ ہماری چکن بار بی کیوں تیار ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے آپ نے ایک اپ اوئل اس میں پیار جال کر اس کو فرائی کرنا ہے اس میں اب ادرک لسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے سبز مرچ ٹوماتو کا پیسٹ اب ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے اس میں ایک چمچ سرخ مرچ ایڈ کرنی ہے ایک چمچ نمک ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ حلدی ان تمام مسالہ جات کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے پکا لیں اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے چکن کا مسال میں کوئی پانچ منٹ تک پکا لیں اب ہم اپنے چاول بوائل کرتے ہیں اس میں آپ نے یہ مسالہ جات ایڈ کرنے ہیں آپ کے سامنے ہیں بوائل کرتے وقت آپ نے یہ مسالہ جات ایڈ کر لیجئے اس سے بہت ہی اچھی اور مزیدار خوشبودار بریانی تیار ہوتی ہے چاول کو آپ نے ایک کنی پر اتار لینا ہے اب ہم بریانی کی تہ بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے چاولوں کی ایک لہر بنانی ہے اس کے اوپر چکن آپ نے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم چاول کی ایک لہر لگائیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے چاول اس کے اوپر suprate کرنے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد چکن کی ایک تیہ اس کے اوپر لگانی ہے بہت ہی آسان ایزی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑی مزیدار اور ٹیسٹی سی بریانی تیار ہوتی ہے اب ہم اس کے اوپر خشبو کے لیے پدینہ ایڈ کر رہے ہیں اس سے بہت ہی اچھی خشبو آتی ہے اب باقی جو چاول بچ گئے ہیں وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیجئے اور جو مسالہ بچا تھا وہ بھی آپ اوپر ایڈ کر دیجئے اس کے اوپر ہم زردہ رنگ ایڈ کر رہے ہیں آپ اس کو دودھ میں یا دہی میں شامل کر کے ایڈ کیجئے اسے اچھی طرح سے یہ پھیلتا ہے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک دم پر لگائیں گے اور ہماری مزیدار سی بریانی ٹڈی ہو جائے گی ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہماری بریانی تیار ہے یہ آپ کے سامنے ڈی شوٹ ہو رہی ہے ویورز آپ نے اگر ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر دیجئے ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہماری بہت اچھی تندوری چکن بریانی رڈی ہو چکی ہے ایک ایک ادانہ لہدہ لہدہ خوشبودار تندوری چکن بریانی رڈی ہے آپ کے سامنے ڈی شوٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ جی امید کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں گے ویڈیو واش کرنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ